بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جمشید انساری صاحب سے بات کریں گے کہ جو مولانا فضل الرمان ہیں اور ہمارے کچھ سوکال دانشور ہیں ان کو کون سی بیماری لاکھ ہے اور ساتھ ہی کیونکہ جمشید انساری صاحب مولانا فضل الرمان صاحب کی حلقے سے ہی ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں اسلام آباد کیا ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ ان کا مطالبات کیا ہیں اور پہلے جمشید انساری صاحب میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کو سوشل ویڈیو پہ آپ دیکھنے والوں نے بہت سراہا تو آج جمشید انساری صاحب سے بات کرتے ہیں جمشید انساری صاحب مولانا صاحب نے ازادی مارس کے اعلان کر دیا ہے اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں وہ صدبات یہ ہے کہ اس سوال کا براہ راز جواب دینے سے پہلے جو میرے اپنا تجزیہ ہے جو میرے اپنا ویو ہے انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس پہ کئی فیکٹرز ہیں کئی عوامل ہیں یا کئی فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں ایک اس سماج کا یا اس ملک کا یا اس معاشرے کا جو ماحول ہوتا ہے ایک ریاستی نظام ہوتا ہے وہ بھی انسان کی سوچ اور اخلاق دونوں پہ اثر انداز ہوتا ہے خیر یہ ایک تفصیلی بحث ہے تیسرا جہاں پہ وہ ملازمت کر رہا ہو ٹھیک ہے وہ جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی انسان کی سوچ پہ اثر انداز ہوتا ہے اور چوتا جو ہوتا ہے جو خاندان ہوتا ہے یا دوستوں کی جو محفل ہوتی ہے جس میں وہ اٹنا بیٹنا ہوتا ہے یہ چار پانچ چیزیں ہیں جو انسان کی سوچ پہ اثر انداز ہوتی ہیں لیکن اس سے بڑھ کے ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جو ظاہر ہے اگر کچھ مائرین نفسیات یہ انٹرویو یا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہ میری اصلاح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی اصلاح کے لیے ہمیں وقت تیار رہتا ہوں ٹھیک ہے میں کوئی زدی یا ہارڈ درم یا اس قسم کی بات ایک بیماری ہے صدیق جان صاحب اس پہ میں جو اپنے ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس بیماری پہ ریسرچ کر لیں اور پھر جو آج کے موجودہ سیاسی صورتحال ہیں جو آزادی مہارش کے حوالے سے مولانا فضل آمان صاحب کی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو دانشفر ان کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ ان کی ذہنی کیفیت وہ جو اس بیماری میں جو ذہنی کیفیت ہو جاتی ہے جب میں نے وہ علامات پڑی جو وہ کیفیت پڑی اور ان دانشفروں کو دیکھتا ہوں مولانا فضل آمان صاحب کے بیانات سنتا ہوں تو بہت کلوز ریزمڈنس مجھے نظر آ رہی ہے اس بیماری کا نام ہے میگا لومینیا میگا لومینیا یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں یا کسی مہرین نفسیات سے پوچھ بھی سکتے ہیں اس بیماری کی چار پانچ کیفیتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلی کیفیت کیا ہے کہ جو شخص اس نفسیاتی بیماری میں مختلع ہو تو اس کے سوچ کے اوپر اس کا امپیکٹ یا اثر کیا ہوتا ہے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اجتماعیت اجتماعی فیصلوں اور اداروں کے مقابلے میں خود کو زیادہ ناغذیر سمجھتا ہے خود کو زیادہ اہم سمجھتا ہے وہ خبت عظمت ہے یا احساس عظمت میں مختلع ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اجتماعی فیصلے جو بھی اجتماعی فیصلہ ہو اگر اس میں میری رائے شامل ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے اگر اس میں میری رائے شامل نہیں ہیں تو وہ فیصلہ درست نہیں ہے یہ اس بیماری میں یہ کیفیت سوچ کی یہ کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کسی ادارہ نے کسی ریاستی ادارہ نے بھی کوئی فیصلہ کی ہے تو اس ادارے میں اگر میری شمولیت میرے رائے میری اپینین میری رضا مندی اگر شامل ہے تو وہ ادارے کا وہ فیصلہ بھی صدحہ قابل قبول ہے اگر میں شامل نہیں یا مجھ سے نہیں پوچھا گیا یا میری رضا مندی نہیں لے گئی تو وہ فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے یہ اس بیماری میں یہ کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ دانشور بھی جو مجھے لگ رہے ہیں مرانا فضل امان صاحب بھائی جو بھی آپ یہ خود افزار کریں اس کا تجزیہ کریں کہ کون کون دانشور ہے جو اس بیماری میں مقتلہ ہو سکتا ہے ہر اس بیماری کے ایک خاص کیفیت ہے یہ دوسری کیفیت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو پہلی کیفیتی دوسری کیفیت اس بیماری کی یہ ہے کہ وہ اشخاص جو اس بیماری میں مقتلہ ہوتے ہیں وہ انفرادی اور شخصی فیصلوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں جو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ افراد اور شخصیات کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یعنی اجتماعیت اور ادارہ سازوں کی وہ بات کبھی نہیں کریں گے آپ دیکھ لیں نواز شریف اور شباز شریف میں کوئی اختلاف نہیں ہے ازادی مارچ پر شخصیات کو شخصی فیصلوں کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے یہ جو میں نے آپ کو بیماری بتائیے یہ وہی شخص کرتا ہے کہ افراد اور شخصیات کو پروموٹ کرتا ہے یا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے انفرادی اور شخصی فیصلوں کو وہ زیادہ زیادہ ڈسکس کرے گا زیادہ ترجیہ اس پر کرے گا اجتماعیت کی اور ادارہ سازی کی وہ بات نہیں کرے گا تو یہ ترجیہ کرنا یہ مطلب ہے کلیریفائی کرنا یہ یہ معلوم کرنا ٹھیک ہے کس کس کو ہے دانشوروں میں یہ بیماری اور کس کو نہیں ہے یہ کیفیت جو بیماری میں جو دوسری میں نے آپ کو بتا دی وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں وہ ہم نے بھی بتا سکتے ہیں ہم وہ ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اور وہ نام بتا سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون بیماری کا وکٹم ہے اور کون نہیں ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا صدیق جان صاحب جو اس کے اثرات ہوتے کہ جب آپ انفرادی فیصلوں اور شخصی فیصلوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں زیادہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں زیادہ اس پہ اپینین دیتے ہیں دن رات اس کے لئے ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اور شباز شریف صاحب میں نکتہ نظر کا اختلاف ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں ہے ٹھیک ہے ایک کہتا ہے کہ مریم نواز مستقبل کے جو انا پارٹی کا عدد سمبھالیں گے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہمزہ شباز سمبھالیں گے شخصیات کو افراد کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے یہ آپ خود فیصلہ کر لیں ناظرین خود فیصلہ کر لیں یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے میرا کام ہے ایک اصول آپ کے سامنے پیش کرنا تیسرا جو اس بیماری میں مختلع شخص کی جو کفیت ہے اگین میں مرونہ فضل عمان صاحب پہ آجاتا ہوں پہلے میں بھی میں اس پہ آجاتا ہوں دوسرے میں بھی کہ اجتماعیت اور اداروں کے مقابلے میں ادھر وہ شامل نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ فیصلہ قابلے قبول ہو ہی نہیں سکتا کہ میری شمولیت نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ اس بیماری میں اب کیا میں اس کی بات کروں بہت زیادہ ڈیٹیل سے ہو جائے گی ویڈیو اس میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ دولت والا ہو جو صاحب اقتدار ہو یا وہ ہو سکتا ہے جو زیادہ طاقت والا ہو وہ ہو سکتا ہے یا جو اپنے وجود سے زیادہ اہمییت طلب کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو مولانا اب تیسرا جو سمٹم جاتیس ہری نہیں مولانا صاحب ratio میں آپ کو جواب جاتا ہوں سر کے تیسرا جو ہے جس کا اطلاق کرنا میں نے کہا کہ وہ ناظرین کا اپنا کام ہو کر لیں تیس دوس میں قولٹی یہ ہے کہ چونکہ وہ زیالی بیماری شخص لوگوں سے اپنے وجود سے زیادہ اپنی وجود سے زیادہ اپنے اہمیت سے زیادہ اہمیت طلب کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے جو کہ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم میں وہ اس کو جب نہیں ملتی تو اس کی ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے بیماری میں یہ سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ مجھے نظرانداز کیوں کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور مجھے نظرانداز کیا جا رہا ہے تو وہ اپنی ذات کی نمائش کے لیے اداروں کے خلاف یہ بیماری کے میں قفیت بتا رہا ہوں کہ جب اسے یہ محسوس ہونے لگے کہ مجھے نظرانداز کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے میں اتنا اہم ہوں اور مجھے نظرانداز کیا گیا ہے تو وہ اپنی ذات کی نمائش کے لیے اپنی اہمیت اسٹیبلش کرنے کے لیے اجتماع کے خلاف یعنی اجتماع کے خلاف کا مطلب یہ ہے کہ دس لاکھ بیس لاکھ چالیس لاکھ ایک کروڑ لوگوں نے ایک فیصلہ کی ہے یا اداروں کے خلاف انتہائی اقدام وہ اٹھاتا ہے وہ شخص اس بیماری میں مہمتلاع شخص ایکسٹریم پوزیشن پہ چلا جاتا ہے جیسے کہ آج کبنان فضل آمان صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ ایک سال سے پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی وزارت نہیں دی وزارت کے افر نہیں کی ٹھیک ہے تو میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مارچ کو بہت زیادہ ایزی لیا ہے لیکن میں آپ کو جہاں تک میں نے اس بیماری کا مطالعہ کیا ہے اس جو نفسیاتی بیماری کا مطالعہ کیا ہے اس کی اس میں یہ موجود ہے لکھا ہوا ہے میں لگو میں نے یہ جو بیماری ہے نفسیاتی بیماری کہ اگر آپ اسے نظرانداز کریں گے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تو یہ بات ملحوظے خاتر رہے ہماری حکومت کے دوسری بات یہ ہے کہ صدیق جانس صاحب دوسرے ترجیہ میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ازادی مارچا رہا ہے ازادی مارچا رہا ہے یعنی اس طرح پورٹ ریک کیا جا رہا ہے پہلے تو نظریہ تھا اور میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتا دیا تو آئندہ بھی میں بتاتا رہا ہوں گا ایک ویڈیو میں یادہ نہیں ہو سکتا نظریہ لیڈر یہ بہت طویل ڈسکشن ہے ٹھیک ہے اس مارچ کو ایسے پورٹ ریک کے جا 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 جیسے ماؤ زیتون کا لانگ مارچ تھا آپ نے سنو آبا نائنٹین ترٹی فور میں ماؤ نے ایک مارچ نکال آتا ٹھیک ہے میں ذرا یعنی کہ ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ازادی مارچ گویا ماؤ کا مارچ ہے جو آ کے ایک نئے سیاسی فکر کی بنیاد ڈال دے گا اس ملک میں ٹھیک ہے میں اسے مارچ نہیں سمجھتا میں اسے ایک حجوم سمجھتا سوہ لاکھ لوگ موجود تھے چوبیس دریا انہوں نے عبور کیا اس لانگ مارچ میں ان کے پاس کوئی روشن کوئی اصلح موجود نہیں تھا ٹھیک ہے اور کائش شاید کے جو فوج تھی وہ جدید ہتیاروں سے مسلح تھی جن کے خلاف یہ مارش نکالا جا لگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دنیا کی خطرناک ترین چھوٹیاں اور پہاڑیاں انہوں نے سرکی اور جب وہ مارش ختم ہوا تری سکسٹی ایک ڈیس کے بعد حسدین جان صاحب صرف پندرہ ہزار لوگ زندہ بج گئے تھے اور اس میں ماہو کے دو بیٹے بھی شامل تھے دو بیٹے بھی اس مارش کی نظر ہو گئے تھے اور ایک بیٹا کوریا کے ساتھ جو جنگ تھی ادھر بھیگ جاتا اور ان کے لاش وہاں سے آ گئی تھی تینوں بیٹے انہوں نے اب یہ جو مارش ہے اس طرح یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے لانگ مارش تھا لیکن ماہو نے کیا کیا ان کا مقصد کیا ہے ان کے ماہو کے پاس کیا تھا ماہو نے پہلے کائش ایک پہ اترازات کی اس کے بعد یہ بتایا کہ میرے پاس اس نظام کا ایک متبادل نظام موجود ہے آپ لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتے میں یہ مارش اس لیے لا رہا ہوں کہ میرے پاس جو نظام ہے میں آپ کو پوری دنیا کو ایک الگ نظام دوں گا ماہو نے ایک الگ نظریہ دیا ایک سیاسی نظام دیا سیاسی فکر دی ان کے پاس ایک علمی اور فکری بنیادوں پر ایک فلسفہ موجود تھا اس نظام کا متبادل موجود تھا اس نے یہ بتایا کہ یہ مسائل ہے اور ان مسائل کا منطقی حل یہ ہے وہ صرف مارش کر کے دس پندرہ لاکھ دیڑھ لاکھ لوگوں کو یا سوال لاکھ لوگوں کو وہ نہیں لائے تھے وہ حجوم کے ساتھ نہیں آئے تھے یہاں پہ کہا ہے میں پرسوں پرسوں ایک ٹی پروگرام میں حافظ نسینب از جن کا بہت سینئر رینومہ ہے میں ان کو سن رہا تھا اینکر نے ان سے سوال پوچھیا پوچھ لیا جو مشکل سوال تھا ان کے لیے کہ جی آپ مارش لا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جی اس عمران خان لیٹس سپوز ہٹا دیا اس کے بعد کیا ہوگا ہے تو بات کے بار میں دیکھی جائے گی تو یہ حجوم ہے یا نہیں ہے اس کو لوگ تحریک کے نام سے اس کو لوگ تحریک کے نام سے منصوب کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں ماؤں نے جو مارش دیا تھا اس نے بقاعدہ ایک مکمل سیاسی فلسفہ سیاسی فکر الگ متبادل نظام دنیا کو متحارف کرائے اور وہ ایک اتفصیلی بحث ہے آپ صرف عمران خان صاحب کو ہٹا کے اس کے بعد بعد میں دیکھی جائے گی بھئی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس ان مسائل کا منطقی حل کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس الٹرنیٹ سلوشن کیا ہے آپ نے دنیا کا کونسا نظام دیا ہمارے سامنے وہ پیش کریں کہ یہ مسائل ایسے ہوگا بلکہ یہ مسائل تو خود ہی آپ کے پیدا کر دیں تو آپ کیا حال کریں گے تو یہ دو تین چیزیں ہیں تو اس مارش کو بالکل ایک حجوم آپ ایک حجوم سمجھیں یہ ایک تحریک نہیں ہے میں اس کو میں الفاظ میں بھی تشدد کا قائل نہیں ہوں متشدد الفاظ میں استعمال نہیں کرتا لیکن یہ فساد ہے تحریک میں یہ بلکل ٹھیک ہے آخری سوال میرا دوسرا اور آخری سوال یہ ہے مولانا تو کہتے ہیں کہ وہ سویلین بالادستی کے لیے آ رہے ہیں یا مریت کے لیے آ رہے ہیں سدید جان صاحب یہ بڑے ویری کمپریہنسو ہے اس کے بھی کئی پہلوں میں اس میں بھی تحصیلی بات ہو سکتی ہے لیکن میں شارٹ کٹ یہ بتا دوں بہت سارے اصول ہوتے ہیں کسی بھی شعبے کو رکھنے کے لیے لیکن کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں بہت سویلین بالادستی کے لیے جمہوریت کی بالادستی کے لیے آ رہے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے جمہوریت کا ایک اصول یاد رکھیں بیسے تو بہت سارے اصولیں میں نے کہا کہ وہ تفصیلی بحث ہے وہ ہو سکتے لیکن بنیادی ایک دو چھوٹے بتا دیتا ہوں پہلا اصول جہاں جمہوریت ہوگی خاندانی اور مروسی سیاست کا خاتم ہوگا انہیریٹیٹ پولیک ٹیکس کا مکمل طور پر خاتم ہوگا لیکن یہاں پہ پاکستان بھی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ مروسی اور خاندانی سیاست مزید بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ احمد مقاص گورایہ صاحب میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں بہت بہت مبارک ہو آپ کو ترٹی فرس جنوری ٹو تاؤزن ایٹین بی بی سی کے ایک سٹوری پڑھ لیں بقائدہ مکمل کمپریہنسو فیکٹس این فگرز کے ساتھ اور آپ وہ ٹویٹ بھی کر دیں گے یقیناً اس میں یہ لکھا ہوگا ہے کہ خاندانی اور مروسی سیاست کے لحاظ سے پاکستان پوری دنیا میں فرسٹ نمبر پہ ہے تو جمہوریت کا پہلا تقاضی ہے جمہوریت کا صرف دعویٰ کر دیں نہ کہ میں جمہوری ہوں یہاں پہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ جمہوریت مشروط ہے چند خاندانوں کی بقاہ کے ساتھ یہ پتہ ہے جمہوریت کی بھالی کہہ لیا رہا ہوں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت بقاہ ہے میری ذات کے ساتھ تمام اختیارات انہیں نے اپنے ذات کے اندر جمع کر لیے تمام اختیارات پاور سینٹر اور پاور کا ایک گریڈ اپنے آپ کو بنا لیے میں آپ کو چند مثالے دیتا ہوں کیا ہے جمہوریت یہاں پہ جمہوریت کا سب سے پہلا تقاضی یہ ہے کہ وہاں پہ خاندانی اور مروسی سیاست کا بتدریج خاتمہ ہوگا ایک دم سے خاتمہ نہیں ہوگا بتدریج خاتمہ ہوگا لیکن یہاں پہ پاکستان سٹینڈز فسٹ انہیریٹیڈ پولیٹیکس فسٹ نمبر پہ ہے یہ سب کو مبارک ہو کیا یہ بھی ان سیاسی پارٹیوں کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا احمد وقاص برایا ہے سب بقائدہ ٹویٹس کرتے ہیں کہ فلاں کو لکڑکا دیں فلاں جنرل کو فلاں کرنل کو تو آپ مجھے بتائیں کہ کس کرنل اور جنرل نے ان کو یہ پہلے ظلفقار علی بٹو میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں ظلفقار علی بٹو کے بعد کون ہوئے ہیں نصرت بٹو نصرت بٹو کے بعد بین ازیر بٹو بین ازیر بٹو کی وفات کے بعد ایک ڈسکشن شروع ہوئی پارٹی میں چند لوگوں نے شروع کی کہ مقدوم امین فہیم کو پارٹی لیڈرشیف دیتے ہیں تو اچانک سے منظر عام پہ ایک وسیعت نامہ آ جاتا ہے کہ جی بین ازیر صاحبہ نے محترمہ بین ازیر صاحبہ نے وسیعت کی تھی مسید کی تھی کہ بلا والزرداری جو ہے میرے پاس میرے بات جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ ہوں گے میرے بات سربراہ ہوں گے اس کے بعد آجیں شریف خاندان پہ نواز شریف صاحب تاہیات قائد دو ہزار میں جلہ وطن ہوتے ہیں جب جلہ وطنی کے دنوں میں جعوید حاشمی نے جیل کاٹی سعودتے کاٹی مارے کائیں ہزار اختلافات اس کے ساتھ سے لیکن جب واپس آتے ہیں پیر پارٹی لیڈرشیف سنبھال دی سبریم کورٹ نے ناہل کر دیا شباز شریف کو بنا دیا اب باتیں ہو رہی ہیں حساس مسئلہ ہمارے دانشفروں کے نزید پتا ہے کیا ہے سب سے حساس مسئلہ یہ ہے کہ مزید جو آگے جو پارٹی لیڈرشیف ہوگی وہ مریم نواز ہوگی یا حمدر شہباز ہوگی سب سے کرٹیکل ایشو ہے تو آپ مجھے بتائیں مفتی معمود مفتی معمود کے بعد مرانا فضل آمان خان عبدالغفار خان پھر اس کے بعد ولی خان اس کے بعد استندیار ولی اور اب ان کا جو داماد ہے وہ کے بی کا وزیرحالہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے کس جمہوریت کا بنیادی تقاضی یہی ہے ٹھیک ہے تو جمہوریت آپ مجھے بتائیں کہ یہ جمہوریت کی کامیابی ہے یا ان سیاسی خاندانیوں کی کامیابی ہے کیا یہ عوامی مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے عوام کو زیادہ مفاد ہو رہا ہے یا ان والدین کو جن کو چشم و چراغ آئندہ تیس سالوں کے لیے ہمارے اوپر اکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں یا مریم نواز یا حمزہ شباز ٹھیک ہے تو یہ جمہوریت میں آپ مجھے بتائیں ایک لازٹ بات کروں گا تو اس کے بعد کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے یہ ڈسکس کر لیں گے کلت وقت کے سبب کسی ایک سیاسی جماعت میں بتا دے کہ سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈرشپ بلڈنگ کرتے ہیں کسی ایک پاکستان کے جو تین چار بڑی سیاسی جماعتیں اس ایک سیاسی جماعت میں یہ میکنیزم موجود ہے کہ لیڈرشپ بلڈنگ کیسے کرنی ہو اور کتنے لیڈرز انہوں نے پیدا کیا اور ایک آخر سوال اور بھی پوچھ لیتا ہوں سوال یہ ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں میں کتنے دانشور کتنے مفقر کتنے تینگ ٹینگس کتنے انٹیلیکچولز کتنے رائٹر کتنے شائر کتنے عدیب موجود ہیں کوئی ایک سیاسی پارٹیوں میں دو دو مجھے بتا دیں یا کتنے سیاسی حقیقت سیاسی اور آخری بار میں ایک نریفکیشن کر دو جب ہم جمہوری قوتوں پہ اور جمہوریت کے دعویداروں پہ تنقید کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہم پہ جبٹنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت کہامی نہیں یا جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں نہیں جمہوری نظام میں ہی پاکستان کی بقاہ ہے لیکن ہمیں جمہوریت کے نام پہ خاندانوں کا تسلط اپنے اوپر قبول نہیں ہے اور جب جمہوریت کے دعویداروں جب ان لوگوں نے جمہوریت کے افاظت کے ذمہ داری لی ہے فہم سوال بھی انہی لوگوں سے پوچھیں گے آپ کی بات کا اگر میں لوگ لوگا بیان کروں تو یہی ہے کہ وہ جمہوریت کی بلہ دستی کے لیے نہیں خاندان کی بلہ دستی کے لیے آ رہے ہیں اور یہ تو تبدیلی ہے نا کہ پہلے ملانا فضل ربان ملانا فضل ربان ہمیشہ اسلام آباد حصہ لینے آ دے تھے پہلی مرتبہ حکومت کے خلاف آ رہے ہیں پہلی مرتبہ ایسے ہوئے تھے تو انشاءاللہ صاحب نیچ ویڈیوز میں آپ سے بات ہوگی ہمیں اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا خدا حافظ